چینی وزیراعظم چینی وزیراعظم نے گارڈ آف آنر کا معاینہ کیا چینی وزیراعظم سیاسی اور اسکری قیاد کے ساتھ اہم ملاقاتیں بھی کریں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چین کے وزیراعظم لکیانگ وزیراعظم شہباز شریف کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں چینی وزیراعظم چودہ سے سترہ اکتوبر تک پاکستان میں قیام کریں گے چینی وزیراعظم کے حمرات تجارت، خارجہ، قومی ترقی اور اسلحاتی کمیشن کے وزیراع بھی ہوں گے لیکیانگ اور شہباز شریف کے درمیان وفود کی سطح پر سی پیک، معاشی تاون اور دو طرفہ تجارت پر بات ہوگی ملاقات میں علاقہی اور عالمی صورت حال پر بھی تباطلہ خیال ہوگا جیسے ہی میں جہاز سے ادرا مجھے گرم جوشی سے خوش آمدید کہا گیا شنگائی تامن تنظیم سربراہان حکومت کی تیسوی میٹنگ میں شرکت کرنے پر خوشی ہے چینی وزیراعظم لیگ کیانگ کا پیغام کہا پاکستانی عوام کی گہری برادرانہ دوستی اور میمان نوازی نے متاثر کیا باکشین تعلقات دو طرفہ ریاستی تعلقات کی ایک امدہ مثال بن گئے ہیں جون میں صدر شیر جنگ پنگ نے شہباز شریف سے چین میں ملاقات کی تھی چینی وزیراعظم کا مزید کہنا تھا چین جامعہ عالمیار کی ترقی کے ذریعے جدت کے عمل کو آنگے بڑھا رہا ہے اس دورے کے ذریعے میں دونوں ممالک میں وسیع گہرے تبادلوں کا منتظر ہوں چینی حکومت عوام کی جانب سے پاکستانی حکومت عوام کے لیے نیک دمن نائیں مبارک بات پاکستان کو چینی عوام بہت پسند کرتے ہیں وزیراعظم شہباز شیف کا چینی وزیراعظم کی آمد پر ٹویٹ چین کے وزیراعظم لیچیانگ کا اسلام بات میں استقبال کر کے بے حد خوشی ہوئی یہ دورہ دونوں ملکوں کی دوستی کو مزید مستحکام اور وسط دے گا دورے میں دونوں ملکوں کے درمیان جاری منصوبوں پر پیشرفت کا جائزہ لیں گے سی پی ایک پر پیشرفت کے ساتھ باہمیر تعاون کے نئے امکانات کا جائزہ لیا جائے گا دونوں ملکوں کی آزمودہ شراکداری علاقے اسحکام اور خوششالی کے لیے ناگوزیر ہے اپنے بھائی چینی وزیراعظم کے تاریخی دورے کے تعمیری نتائج کا یقین ہے شنگائی تعامل تنظیم کے سربراہی اجلاس کل سے اسلام آباد میں شروع ہو رہا ہے رکم ممالک کے معزز مہمانوں کی وفاقی دارالحکومت آمد جاری ایسی او کا 23 اجلاس منگل اور بدھ کو جناہ کنمنشن سینٹر میں ہوگا چین، بھارت، ایران، روس اور کازکستان سمیت پانچ ممالک کے کچھ وفود پاکستان پہنچ گئے بیلا روس کے وزیراعظم رومان، گولوف، چنکو، بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر بھی پاکستان پہنچ رہے ہیں ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف، کازکستان کے وزیراعظم آل گیاس، ویق، تینوف بھی پاکستان آئیں گے روسی وزیراعظم مقایل مشتوسن، تاجک وزیراعظم، کوہر رسول زادہ اور کرگستان کے یا پاور روف، اکیل بیگ بھی سمیٹ میں شرکت کریں گے اسپیکستان کے وزیراعظم عبداللہ، آریپوف، سیکٹری جنرل، ایسی او جانگ منگ سمیٹ کے ڈی ای او، ارسال، مرزیز بھی مہمانوں میں شامل منگولیہ کے وزیراعظم، ترکمانستان کے نائب چیرمن برائی کابینہ، وزراء راشد میرددوف بھی پاکستان آئیں گے معزز مہمانوں کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں وفاقی وزیر اطلاع تطاعت ارد کا کہنے پاکستان کی اکانومی بڑی تیزی سے اوپر جا رہی ہے ہم چاہتے ہیں پاکستان میں ٹریڈ انویسمنٹ کو بڑھایا جائے دیگر ممالک سے سرماکار پاکستان آ رہے ہیں پاکستان اب ترقی کی جانب گامزن ہو چکا ہے چین کی طرف سے ہمیشہ پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا گیا ہے اس وقت پاکستان دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے پاکستان صفات زدہ پر اب تنہا نہیں رہا اطاعت تارڈ کا کہنا ہے کہ ایک طرف ترقی اور ایک طرف انا ہے یہ کہتے ہیں بانی پی ٹی اے نہیں تو کچھ نہیں ہم کہتے ہیں پاکستان ہے تو سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان ہے تو سیاست ہے پی ٹی اے کی احتجاج کی کول غیر سنجیدہ ہے فیلحال ریڈ زون کی سیکیورٹی فوج کے پاس ہے یہاں بہت سکون ہے تو آپ اپنے گھروں میں ہی احتجاج کریں وہ اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی چرمن بلاول بھوٹو زرداری کا وفاقی آئینی دالت کی قیام کی حوالے سے کہا کہ اگست دوہزار تیس میں سیبل سوسائٹی نے مساکر جمہوریت اشاریہ دو کا مطالبہ کیا سیبل سوسائٹی کے مطابق مساکر جمہوریت دو شاریہ صفر کے مقابلے مطالبے کا مقصد مساکر نامکمل ایجنڈے کو پورا کرنا تھا سیبل سوسائٹی کے مساکر جمہوریت دو شاریہ صفر کے مطالبے کا مقصد بانی پی ٹی آئی سجا پاشا اور فیض عمید کے جمہوریت پر حملوں کے نتیجے میں کھو ہوئے مقام کو دوبارہ حاصل کرنا تھا سیبل سوسائٹی کی دوہزار تیس کی سفارشات میں ایک وفاقی آئینی عدالت کا قیام بھی شامل تھا جس کی تائید ایک پی ٹی آئی سینیٹر نے بھی کی تھی عدالتی اسلاحات کے لیے سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیبل سوسائٹی میں بھی اتفاق کے رائے پایا جاتا ہے موجودہ سیاست کے کسی فرد سے مطالق اپنی ذاتی رائے کو آئینی عدالت کی جائے ضرورت پر حاوی نہ ہونے دیں ایک صوبے کی حکومت بار پار وفاق پر حمل کر رہی ہے پی ٹی آئی کے احتجاج میں ملکی املاک کو نقصان پہنچا جاتا ہے احتجاج میں سرکاری وسائل استعمال کیا جا رہے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد قان کی میڈیا سے گفتگو کہا پی ٹی آئی جان بوز کر احتجاج کے لیے ایسا دن منتخب کرتی ہے یہ مسلح ہو کر جتھے اور کرینے لے کر احتجاج کے لیے آتے ہیں قوم کے متحد ہونے کے دن احتجاج کرنا قوم کو تقسیم کرنے کی سازش ہے احتجاج کے لیے حدود کا تعین کیا جانا چاہیے خائبر پختونہا میں صرف آمد کا جھنڈا لہرائے جائے گا اپنے صوبے کا خیال ہم نے خود کرنا ہے آئین اور قانون کی بالدستی سے ہی ملک ترقی کرے گا گورنر فیصل کریم گنڈی کی میڈیا سے گفتگو کہا سیاسی اختلافات بھلا کر ون پوائنٹ ایجنڈا جاتے ہیں تمام طرح اختلافات چھوڑ کر اسمبلی گیا تھا ہمارا موقع صاف ہے آئین پاکستان کے دائرے میں رہ کر تمام مطالبات مانے جائیں گے وفاق سے اپنے صوبے کے وسائل کے لیے بات کروں گا انیس سو اکیانوے میں یہ تیہ ہوا کہ پاکستان کی چاروں صوبوں کو پانی ملے گا لیکن افسوس ابھی تک خیبر پختونہا کو پانی نہیں ملا بریسٹر گوہر کی بانی پیٹے سے ملاقات کی یقین دہانی نہیں کرائی گئی ترجمان کے وضاحت بریسٹر گوہر علی خان نے وفاقی وزیر داخلہ میں حسن نکوی کو خط تحریر کیا اور بانی پیٹے سے ملاقات کی درخواست کی گوہشتہ روز وفاقی وزیر داخلہ سے بریسٹر گوہر علی کی ٹیلی فونک بات ہوئی وفاقی وزیر داخلہ نے درخواست کا جائزہ لینے کی یقین دہانی کرائی ایسیو سربراہی کانفرنس اور سیکیورٹی خدشات کے تناظر میں جیل میں تمام قیدیوں سے ملاقات اوپر پابندی ہے کسی ایک قیدی کو ملاقات کی اجازت دینا دیگر قیدیوں کے ساتھ دوہرے میار اور سلوک کے زمرے میں آئے گا پیٹے آئی کی پورامن اعتجاجی کال پر لیگی درباری وزراء کی چیخیں شروع ہو گئے پورامن اعتجاج شمالہ جمہوری اور آئینی حق ہے جالی حکومت کی کام پر ٹانگ رہی ہیں خیبر فقتنہا حکومت کی ترجمان بریسٹر سیف کا خواجہ آسیف اور احسن اقبال کے بیان پر رد عمل کہا بانی پیٹے آئی کے خلاف جالی مقدمات کے خاتمے اور رخائے تک احتجاجی سنسلہ جاری رہے گا حکومت ہمارے پورامن اعتجاج کو مارڈل ٹاؤن جیسا بنا کر اقتدار کو طول دینا چاہتی ہے اوچھے ہتکنڈے ان کی گلے پڑیں گے خواجہ آسیف ایک خاتون سے ہارے ہوئے ہیں اور فارم سندھالیس پر وزیر بنے ہیں خود ساختہ رستو احسن اقبال سی پیک پر سیاسی بیان بازی کر رہے ہیں وستائیت کے ہوتے ہوئے ملکی ترقی ناممکن ہے انصدادی دہشتگردی عدالت لاہور میں پانچ اکتوبر کو لاہور میں اتجاج پلیس پر پتھراؤ اور تشدد کا معاملہ پی ٹی رہنما مصرر جمشید چیما سمیت دیگر کی درخواست زمانت کا فیصلہ عدالت نے اتھانا اسلامپورا کے مقدمہ میں مصرر جمشید چیما کی زمانت خارج کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے دو مقدمات میں مصرر جمشید چیما کی زمانت منظور کرنے کا حکم دیا سیکرٹری جنرل تحریک انصاف لاہور اویس یوسف پی ٹی رہنما احمد رشید بھٹی کی درخواست زمانت خارج کرنے کا حکم نومان مجید اور حماد علی سمیت 65 دیگر رہنما اور کارکنان کی زمانت منظور کرنے کا حکم سندھائی کورٹ پہ لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سمات عدالت نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے جبری گمشدگیوں کے تائیون سے متعلق میکنزم طلب کر لیا عدالتی اس تفسار پر سرکاری وکیل نے موقف پیش کیا کہ اگر کوئی اینی شاہد ہوتا ہے تو وہ کیس جبری گمشدگی کے درجے میں آتا ہے اگر کوئی اینی شاہد نہیں تو وہ کیس اس خود لاپتہ کی کیٹیگری میں آتا ہے عدالت نے ریمارکس دیئے کہ جیسے دارے نے کیٹیگریز بنائی ان کو پالیسی بتانا چاہیے تھی اتنے جی آئیٹی اجلاس ہوئے اتنی موٹی فائل بن گئی ہے کیا فائدہ ہے عدالت کا محکمہ داخلہ اور وفاقی حکومت کو دالتی حکم نامے کی نقول فراہم کرنے کا حکم عدالت نے کیس کی مزید سماعت دو ہفتوں تک کے لیے ملتبی کر دی لاہور آئیکورٹ میں محسن نکوی کی سینٹ کی نشید سے ناہل قرار دینے کے لیے درخواست پر سماعت عدالت کی مصروفیات کی بنا پر کیس کی کاؤز لسٹ کینسل سماعت نہ ہو سکی جیسے ثابت عزیز نے شہری مشکور حسین کی درخواست پر سماعت کرنا تھی درخواست گزار نے موقع فکتہر کیا تھا کہ محسن نکوی چیئرمن ٹی سی بی کا حدہ رکھتے ہوئے سینٹر بننے کے اہل نہیں ایشیای ترقیاتی بیک نے شیاؤکین فین کو پاکستان کے لیے نیا کنٹری ڈاریکٹر مقرر کر دیا شیاؤکین فین نے آج پاکستان ریزیڈنٹ مشن میں عوضی کا چارٹ سنبھال لیا شیاؤکین فین پاکستان میں ایڈی بی کی آپریشنز کی نگرانی کریں گے شیاؤکین فین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی حکومات اور عوام کے ساتھ ایڈی بی کی درینہ شراکتداری کو فروغ دیں گے اصلاحات کا نفاظ اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے ترقیاتی عمل جاری رکھا جائے گا پیٹرولیوم ڈیلرز نے پیٹرول پمپس منافع میں اضافہ کی حکومتی تجویز مسترد کر دی وفاقی حکومت نے ایک سال میں دوسری بار پیٹرولیوم ڈیلرز اور کمپنیوں کا منافع بڑھانے کی تجویز دی تھی نئی تجویز کے مطابق پیٹرول پمپس کا منافع ایک اشاریہ تین پانچ روپے بڑھانے کی تجویز زیر خور ہے ذرائع کے مطابق پیٹرولیوم ڈیلرز اسوزیشن نے مجاوزہ اضافے کو مسترد کر دیا اسوزیشن کی جانب سے سیکٹری پیٹرولیوم سے میں دیگر عالی حکام کو خط لکھ ڈالا پیٹرول پمپس کا منافع فیلیٹر کی بجائے فیصد کے حساب سے مقرر کرنے کی تجویز دے دی اسوزیشن کی تجویز کی منظوری کی صورت میں پیٹرول پمپس کے منافع بیس روپے فیلیٹر تک پہنچ جائے گا